بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عساق چینل کے دوستو میں ہوں محمد عساق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے لیے کچھ ٹرکس شیئر کرنے جا رہا ہوں کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر کامیاب ہوں تو آپ لوگوں کو یہ چاندھ چیزیں ایسی ہیں جو لازمی سیکھنی پڑیں گی اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو نہ سیکھا تو یوٹیوب پر آپ لوگوں کا کامیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے ان چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کانفیڈنس کا ہونا لازمی ہے آپ لوگوں کو روانی کے ساتھ بولنا آنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو اچھا ترطیب دینا اس کو ارنج کرنا وہ لازمی آنا چاہیے اگر آپ لوگ اچھا بول نہیں سکتے اگر آپ لوگ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے بولنے میں روانی نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پر کامیاب ہوں کیونکہ جب بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں تو لوگ آپ کو سن رہے ہوتی ہیں تو لوگ سن کر ہی فیصلہ کر رہے ہوتی ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں کتنا کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہیں تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے جب آپ روانی کے ساتھ بولتے ہیں تب جو آپ کے جو ناظرین ہیں جو سامین ہیں وہ آپ سے منسلک ہو جاتے ہیں تو دوستو جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چند مہارتیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا لازمی ہے تو ان میں سب سے پہلے جو چیز میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کورل ڈرا پر کام کرنا آنا چاہیے اگر آپ لوگ کورل ڈرا پر کام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو تب آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پر کامیاب ہوں کیونکہ کورل ڈرا ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنی ویڈیوز کے حوالے سے جو ویڈیو کا تھم نیل ہے وہ آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں تو اگر کسی دوست کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تھم نیل کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ ویڈیو سے ویڈیو کے اوپر کلک کرنے سے پہلے جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے امپریس ہو کر جس سے متاثر ہو کر آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے وہ تھم نیل ہی ہوتا ہے جو آپ کو ویڈیو دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو تو پلے نہیں کی ہوتی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو جو اندر جو ویڈیو کے اندر جو بول رہا ہوگا وہ کیسا ہوگا اور وہ کیا بول رہا ہوگا جو سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی آنکھوں کو جو کیس کرتی ہے وہ ویڈیو کا تھم نیل ہوتا ہے تو تھم نیل بنانے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے کورل را اگر آپ لوگ کورل را پر کام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ سہولت ہو جاتی ہے آپ لوگوں کا کام کافی سارا آسان ہو جاتا ہے تو دوسری چیز جو تھی آپ لوگوں کو میں نے بتائی وہ ہے کورل را لیکن اگر آپ کو کورل را پر کام کرنا نہیں آتا تو پکس آرٹ یا پکسل لیب بھی ایک ایسی دو چیزیں ہیں جن کو آپ اچھی طرح سیکھ کے آپ لوگ یوٹیوب پر کامیاب ہو سکتے ہیں تو پکسل لیب اور پکس آرٹ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے موبیل پر ہی تھامنیل بنا سکتے ہیں مجھے کورل را پر بھی کام کرنا آتا ہے لیکن میں اپنا ٹائم بچانے کے لیے تو میں موبیل پر ہی سارے اپنی ویڈیوز کے تھامنیل بنا لیتا ہوں تو میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرتا لیکن جو لوگ بھی اپنا تھامنیل کورل را پر بناتے ہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے تو ان کے تھامنیل میں زیادہ کشش ہوتی ہے ان کا تھامنیل زیادہ اچھا بنتا ہے تو دوستو جو تیسری چیز ہے وہ میں آپ لوگ کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو اڈاب فوٹو شاپ پر کام کرنا آنا چاہیے اگر آپ لوگ اڈاب فوٹو شاپ پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اڈاب فوٹو شاپ پر کام کرنا آتا ہے تو اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی تصاویر وغیرہ ہیں آپ ان کے بیک گرونڈ وغیرہ ریموو کر سکتے ہیں آپ ان کو آسانی کے ساتھ پھر اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کے تھامنیل میں ایڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا جو تھامنیل ہے وہ بہت اچھا بنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی مشہوری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تھامنیل میں اگر آپ لوگ کی تصویر لگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو اس تصویر کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں آپ جہاں بھی جا رہے ہوتی ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بندے کا فلاں یوٹیوب چینل ہے اس کو تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی نئے یوٹیوبر ہیں میری طرح میں خود بھی ایک نئے یوٹیوبر ہوں لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو اب تک میں نے یوٹیوب پہ سکھی ہیں تو آپ لوگ بھی یوٹیوب کے اوپر اپنی پکچر لازمی لگیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اہستہ اہستہ آپ کو جاننے لگ جائیں گے اور آپ کی مشہوری ہو جائے گی جس سے آپ لوگوں کو کافی سارا فیم حاصل ہو سکتا ہے اور اس فیم کی وجہ سے آپ لوگ کافی فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو جو تیسری چیز تھی وہ تھی اڈاب فوٹو شاپ اس کے علاوہ جو نیکس چیز ہے وہ آ جاتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ تو دوستو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے تو اس کے لئے جو زیادہ تر یوٹیوبر یوز کرتے ہیں وہ کیمٹیشیا سٹوڈیو ایٹ یوز کرتے ہیں یا کیمٹیشیا سٹوڈیو یوز کرتے ہیں چاہے وہ ایٹ ہو چاہے وہ نائن ہو چاہے جو بھی ہو تو کیمٹیشیا سٹوڈیو بھی آپ لوگ کو سیکھ لینا چاہیے اس سے آپ لوگ کی ویڈیو ایڈیٹنگ وہ آسان ہو جاتی ہے اس سے آپ لوگ اچھے طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈٹ کرنا آئے گا تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیوز بناتے وقت بعض اوقات جو غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات آپ بولتے بولتے رک جاتے ہیں یا بعض اوقات جب آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کوئی آ جاتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کو اچانک کوئی ایسی وجہ سے ویڈیو کو بند کرنا پڑتا ہے جو ضروری ہو تو تب اگر آپ کیمٹیشیا سٹوڈیو کا استعمال کرنا جانتے ہوں گے تو تب آپ کو دوبارہ ویڈیو شوٹ نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کو اسی ویڈیو کو درمیان سے کٹ لینا پڑے گا اور آپ دوبارہ آ کے ویڈیو جب شوٹ کریں گے تو اس سے اگلے حصے میں آپ بولتے جائیں گے اگلے حصے میں آپ پرفارم کرتے جائیں گے اور پریویس حصہ جو آپ نے پہلے جو بولا تھا جہاں پہ غلطی کی تھی جہاں پہ آپ کو درمیان میں جو ہے آپ کچھ بھول گئے تھے یا درمیان میں آ کے کسی نے بات کر لی تھی کسی نے ٹوک دیا تھا تو وہاں پہ آپ اس حصے کو کٹ کے نکال سکتے ہیں اور اگلے حصے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں منسلک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو کیمٹیشیا سٹوڈیو کا استعمال بھی آنا چاہیے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس موبیل ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو تب میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا جو سب سے بیسٹ ہے جو سب سے بہترین ہے موبیل پہ جو ایڈیٹنگ کے لیے جو ایپ ہے وہ ہے کائن ماسٹر میں اپنی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سب ویڈیوز کو کائن ماسٹر کے ذریعے سے ایڈٹ کرتا ہوں اور اب تک کی میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری کائن ماسٹر کے ذریعے سے ہی اپلوڈ میں کر چکا ہوں کائن ماسٹر اگر آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو چاہے آپ یوٹیوبر ہیں چاہے آپ جو بھی ہیں تو آپ کا سب سے جو بڑا فیدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو بہت اچھے انداز میں ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے کسی فنکشن میں تھے چاہے کسی پارٹی میں تھے چاہے آپ کسی جگہ پہ گئے تھے کہیں گھومنے پھرنے تو آپ نے وہاں پہ ویڈیو شوٹ کی اس میں چھوٹی موٹی کچھ مسٹیکس وغیرہ ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اس میں آپ ویڈیوز کے اوپر ہی اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں اس جگہ کا نام ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ دینا چاہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو جو نیکس چیز ہے آپ لوگ کو جو سیکھنی پڑے گی اگر آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ پتہ ہو کافی سارے دوست ایسے ہیں جب وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہوتی ہے وہ جسٹ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل کس طرح اچھا دینا چاہیے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ڈسکرپشن میں کیا لکھنا چاہیے اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا ٹائٹل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہوتی ہیں وہ کس چیز کے بارے میں آپ بنا رہے ہیں تو لوگوں کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ کی ویڈیو کس حوالے سے ہے اس کا پتہ آپ کی ویڈیو کے ٹائٹل سے لگتا ہے آپ کی ویڈیو کے نام سے لگتا ہے جو آپ اس کا نام رکھتے ہیں جو اس کو آپ ٹائٹل دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو اس بارے میں ہے اگر وہ ان کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے تو وہ ٹائٹل پڑھ کے آپ کی ویڈیو لازمی دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ ویڈیو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس ویڈیو کو نہیں واج کرتے اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈسکرپشن اسی ٹائٹل کی ایک بریف جو ہے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے اس ٹائٹل کی یا آپ کی جو ویڈیو کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں جس چیز کے اوپر آپ کی ویڈیو بنی ہوتی ہے آپ اس کی ڈسکرپشن میں آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں نے یہاں پہ اس مقصد کے لئے شوٹ کی اس ویڈیو میں یہ یہ چیزیں ہیں اور اس ویڈیو میں میں کیا بتا رہا ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ ڈسکرپشن میں لکھ دیتے ہیں تو ڈسکرپشن نہ زیادہ لیندھی لکھنی چاہیے نہ ہی زیادہ شارٹ لکھنی چاہیے بلکہ اتنی ہو کہ جب لوگ آپ کی ڈسکرپشن کو پڑھیں تو وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں تو ڈسکرپشن میں باقی چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی فردر ویڈیوز کے لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیوز کو ٹرینڈ پر ڈالنے کے لئے ہیسٹیک بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیس بک سوشل میڈیا کے لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال سکتے ہیں آپ نے اپنی ویڈیو کے انٹرو کے لئے یا آٹرو کے لئے کوئی میوزک ڈالا ہوا ہے یا آپ کی ویڈیو کے درمیان کوئی بیک گرونڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں عام طور پر جو یوٹیوبرز وغیرہ ہیں وہ انسیس جو ہے نارٹ کاپی رائٹ میوزک جو ہے جو کاپی رائٹ سٹائک جو میوزک ہے انسیس جو میوزک ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس کا پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان سنگرز حضرات کو دینا ہوتا ہے یا ان کمپنیز کو دینا ہوتا ہے یا اس کمپنی کو دینا ہوتا ہے جس کا وہ ویڈیو آپ ویڈیو میں جس کا آپ میوزک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو جو نیکس چیز ہے وہ ہے آپ کے ٹیگز اب ٹیگز کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ٹیگز ایڈ کرتے ہیں فیس بک پہ بھی آپ جب کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیگز ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ ٹیگز سے کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کے ٹیگز ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی دوستوں کا جو فیس بک آئیڈی ہے جو لوگ ان کی فیس بک آئیڈی پہ جاتے ہیں ان کی جو پوسٹ دیکھتے ہیں ان کو آپ کی پوسٹ بھی دیکھنی پڑتی ہے لیکن جو ویڈیو کا جو ٹائگ ہے وہ ٹائگ سارا کا سارا ویڈیو کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ ٹائگ آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو ویڈیو کے اندر جو آپ کے پوائنٹ ہے جن باتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں جن باتوں پر آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ انہی کو اپنے ٹائگز بنائیں ان ٹائگز کے ایڈ کرنے سے یہ فیدہ ہوگا کہ کوئی بھی یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو سرچ کر رہا ہوگا اگر وہ ٹائگ جو آپ نے ادھر اپنی ویڈیو میں دیا ہوا ہے وہ ٹائگ اگر وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو بھی وہاں پہ کہیں نہ کہیں شو ہو جاتی ہے ایک تو آپ کی ٹائٹل کی وجہ سے شو ہو جاتی ہے آپ کی ویڈیو دوسرا آپ کی ڈسکرپشن کی وجہ سے اور تیسرا آپ کے ٹائگز کی وجہ سے بھی یوٹیوب پہ جو آپ کی ویڈیو ہے اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ہے اس سے ریلیونٹ اس ٹاپک سے ریلیونٹ تو کہیں نہ کہیں آپ کے ان ٹیگز آپ کے ان ٹائٹل اور آپ کے ان ٹیسکرپشن کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے اس کے ویوز آٹومیٹک بڑھ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ دفعہ آپ کی ویڈیو جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھ لیں تو اس کے بعد جو دوستو جو نیکسٹیز ہے وہ ہے آپ لوگوں کو تھامنیل لگانا آنا چاہیے کافی سارے دوست ایسی ہیں ان کو نہ تو تھامنیل بنانا آتا ہے نہ ہی تھامنیل لگانا آتا ہے تو دوستو تھامنیل آپ کو وہ لگانا آنا چاہیے آپ کے پاس وہ بنا ہونا چاہیے جیسی آپ ایڈ کرتے ہیں تو ٹیگز سے اوپر اوپر آپ کو ایک چینہ وہ ڈبے کی صورت میں جو ہے وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ایک پوری ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دوں گا آپ لوگ مجھے نیچے کمٹ کر دینا تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو ضرور بناوں گا تو آپ لوگ کو ویڈیو کے اوپر ٹیگ لگانا ٹیگ اپلوڈ کرنا آنا چاہیے تو ٹیگ اپلوڈ کرنے کرنے کے لئے ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جو اپنا یوٹیوب چینل بنیا ہوا ہے وہ یوٹیوب چینل آپ کا ویریفائی ہونا چاہیے جب تک آپ کا یوٹیوب چینل ویریفائی نہیں ہوگا تب تک آپ کی جو ویڈیو ہے اس پہ تھامنیل نہیں لگ سکتا تو دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو چینل کو ویریفائی کرنے کا طریقہ بھی سکھا دوں تو اس کے لئے آپ کو میری اس ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنی جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ان میں سے میں یہ ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنے چینل کو ویریفائی کر لیتے ہیں بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں آگے کچھ ویڈیوز اس حوالے سے بھی بنا دوں کہ اب تک جو میں نے یوٹیوب پہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں تک بھی شیئر کرتا رہوں تو دوستو اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی لینگویج کیا ہے آپ کو اپنی ویڈیو کی لینگویج سیلیکٹ کرنے کا پتہ ہو کہ آپ کس طرح اپنی ویڈیو کی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کیونکہ زیادہ اردو میں ہوتی ہیں تو میں جو ویڈیو کی لینگویج ہے میں وہ اردو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ لوگ جس ویڈیو جس ڈیٹ کو آپ نے ویڈیو پبلش کی ہوتی ہے یا جس ڈیٹ کو آپ نے ویڈیو کو شوٹ کیا ہوتا ہے آپ نے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو وہ ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ کیا آیا آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے جو کنٹنٹ ہیں کیا وہ چھوٹے بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں کیا آپ کی ویڈیوز میں چھوٹے بچے شامل ہیں بعض اوقات کچھ کنٹنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو جوہے نا وہ نہیں دیکھنے چاہیے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے چھوٹے عمر میں جوہے نا وہ ان چیزوں سے جوہے نا ان کو نقصان ہوتا ہے یا وہ بچے جوہے وہ ان چیزوں سے کافی سارے ہرٹ ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے کنٹنٹ سے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے اگر آپ لوگ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یوٹیوب آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جو کنٹنٹ ہے آپ کے یہ چلڈرن کے لیے بنائے گے ہیں یا نہیں بنائے گے اگر آپ نے کچھ خصوصی بچوں کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنائی ہوتی ہے جو بچوں کے حوالے سے جو بچوں کے فیدے کے لیے ہوتی ہے بچوں کے نقصان میں وہ ویڈیو نہیں ہوتی تو آپ لکھ دیتے ہیں یس ایس میڈ فار کیڈز ادر ویز آپ سیلیکٹ کر دیتے ہیں نو ایٹ اس ناٹ میڈ فار کیڈز تو آپ کو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ لکھ کو ساری سیکھ لینی چاہیے اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہو گئے تو اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ لکھ کا چینل ایس تا ایس تا گروہ ہونا شروع ہو جائے گا گروہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ ایک فیمس سینگ ہے کہ سیکھا ہوا کام کبھی رہ گا نہیں جاتا تو اگر یہ ساری چیزیں آپ سیکھ رہتے ہیں تو آپ کے چانسز ہیں یوٹیوب پر گروہ ہونے کے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں وہ جو سارے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہوں کہ آپ لوگ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹ لازمی کیا کریں جب آپ ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں تو کیونکہ اب میں بھی یوٹیوبر ہوں تو مجھے یہ ایڈیا ہو جاتا ہے یار یہ جو میرے جو ویورز ہیں یا جو وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار جو ہمارے جو ویورز ہیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے سیکھنا جاتے ہیں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ انہی کے اوپر اپنی نیکسٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس سے دو فیدے ہوتے ہیں ایک تو آپ کے جو مسئلے ہیں یوٹیوب پہ جب آپ کام کر رہے ہیں آپ کو ان مسئلوں کو حل مل جاتا ہے دوسرا جو سب سے بڑا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو چینل ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں ضرور گزرتا ہے کیونکہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے نیچے ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ کمنٹ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور جب آپ بھی کمنٹ کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی کمنٹ کو وہ جو ہے نا جب کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب وہ دوسرے لوگوں کو کمنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو چینل ہے وہ ان کی نگاہ میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے بھی ان کی ویڈیوز کے نیچے کمٹ کی ہوئے ہوتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ آپ سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو کمٹ ہے وہ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو میں سب سے پہلا ہونا چاہیے اور آپ کا وہ جو کمٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو یوٹیوبر ہے جس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے وہ جو آپ نے جو کمٹ کیا اس کو وہ پن کر دے اب اگر کسی دوستوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کمٹ کو پن کرنا کیا ہوتا ہے تو میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کمٹ کو پن کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کا جو کمٹ ہے وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے وہ سب سے اوپر اوپر آ جاتا ہے وہ جو یوٹیوبر ہوتا ہے وہ آپ کے کمٹ کو پن کر کے اوپر ڈال دیتا ہے تو جو بھی لوگ آتے ہیں جب کمٹ کرتے ہیں تو آپ کا کمٹ اوپر اوپر ہوتا ہے تو وہ لوگ آپ کا کمٹ لازمی پڑھتے ہیں اگر اس یوٹیوبر نے آپ کا کمٹ پن کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے کمٹ کریں گے تو انہوں نے آپ کے چینل کے نام کو لازمی پڑھا ہوگا کیونکہ اس یوٹیوبر نے آپ کے کمٹ کو پن کیا ہوا ہے تو اس سے آپ کو کافی سارا فیدہ ہو سکتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ جو نیس چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویڈیو کو اپلوڈ کر لیں تو اس کے بعد اس ویڈیو کے لنک کافی ساری جگہوں پہ شیئر کرنا ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ لوگ ابھی یوٹیوب پہ نئے ہوتے ہیں آپ لوگ کو ابھی جو ہے نا کوئی نہیں جانتا ہوتا آپ لوگ کے نہ ہی زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں نہ ہی آپ کے زیادہ فالورز ہوتے ہیں نہ ہی آپ کو بہت زیادہ یوٹیوب پہ جو ہے فیم ملی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ویڈیو کے لنک جو ہے وہ کافی کر لینے ہوتی ہیں ان لنکز کو سوشل میڈیا پہ لازمی شیئر کرنا ہوتا ہے اب اگر کسی دوست کو ویڈیو کا لنک کافی کرنا یا ویڈیو کا لنک شیئر کرنا نہیں آتا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کمنٹ کریں تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس کے اوپر بنا دوں گا کہ کس طرح آپ اپنی ویڈیو کے جو لنک ہیں ان کو کافی کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی ویڈیو کے لنک سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی ویڈیو کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو دوستو جب آپ اپنی ویڈیو کے جو لنک ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں خاص طور پہ فیس بک پہ جب آپ شیئر کرتے ہیں ورسپ پہ شیئر کرتے ہیں تو کافی سارے چانسز ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں نے یوٹیوب کو کبھی استعمال نہیں کیا ہوتا یا وہ کبھی آپ کو یوٹیوب استعمال بھی کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے کیونکہ آپ لوگوں نے نہ ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے نہ ہی وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں تو جب آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز کے لنک ڈالتے ہیں تو تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار اس نے بھی جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل بنے ہو ہے تو آپ کے جو بھی دوست ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کم از کم ایک دفعہ تو وہ آپ کی ویڈیو لازمی دیکھتے ہیں چاہے کوئی دوست آپ سے جیلیسی کیوں نہ ہوتا ہو چاہے کوئی دوست آپ کی ویڈیو نہ بھی دیکھنا چاہتا ہو تو وہ کم از کم ایک دفعہ آپ کی ویڈیو پہ لازمی کلک کرے گا اس کو یہ سیسپنس ہوگا اچھا یار یہ بندہ جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں یہ کس حوالے سے کام کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز کس حوالے سے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے آپ کے ایک دفعہ کم از کام آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایسانلک کیسا ہے تو وہ لازمی کلک کرے گا اور آپ کی ویڈیوز کو واج کرے گا تو آپ کی ویڈیوز کو جب وہ واج کرے گا تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ لوگ کو ایک سمجھ آ جائے گی کہ یار یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کے ویڈیوز بڑھ جائیں گے اس سے آپ کے فالورز بڑھ جائیں گے اس سے جو بھی آپ کو نہیں جانتے کہ آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پتا چل جائے گا اور کافی چانسز ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے رہے کہ کیا اس نے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ منائی ہے اور ان میں کافی سارے دوست ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے آپ کے جاننے والے ہوں گے آپ کے جو کافی سارے رشتدار ہوں گے وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی آپ کی ویڈیوز لازمی دیکھیں گے اور بلکہ وہ آپ کی ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ان کو لائک بھی کریں گے اور آپ کی ویڈیوز پہ کمٹ بھی کریں گے اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو ٹویٹر پہ بھی اپنے ویڈیوز کے لنک ڈالنے چاہیے آپ کو انسٹاگرام پہ بھی ڈالنے چاہیے جتنے بھی سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ نے ایکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے تو آپ لوگوں نے اگر یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ ترقی حاصل کرنی ہے تو آپ لوگوں کو سارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے چینل کی پروموشن سٹارٹ کر دینی چاہیے تو ورسپ پہ بھی آپ اسی طرح جو اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کے جو لنک ہیں ان کو میں بعض کا سٹیٹس پہ ڈال لیتا ہوں یا جو میں نے اپنی ویڈیوز کے جو تھامنیل ہوتے ہیں ان کو وہ میں سٹیٹس پہ ڈالتا ہوں اس کے ان ویڈیوز کے ٹائٹل کے ساتھ ہی میں جو اپنے جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک پیسٹ کر دیتا ہوں تو جو بھی دوست ہیں میری جو ویڈیوز کے جتنے بھی کنٹیکٹس ہیں تو جب وہ سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو ان کو میری ویڈیوز کا جو جو تھامنیل ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے تو وہ نیچے ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ جو لنک ہے یہ ضروری سی ویڈیو کا ہوگا تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ویڈیوز کے کنٹیکٹس ہیں آپ نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا ہوتا کہ یار آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں یا ان لوگوں کو بھی اسی طرح پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یوٹیوب پہ بھی کام کر ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کا یوٹیوب چینل ہے کیونکہ آپ نے ادھر اپنی تھامنیل پہ تصویر بھی لگائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آکے واج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کی جو ایک ڈیٹیل ہے جو لسٹ ہے آپ ان کے سکرین شارٹ بنا کے آپ اپنے چینل کے سکرین شارٹ بنا کے تو آپ ان کو بھی سٹیٹس پہ ڈال سکتے ہیں آپ فیس بک سٹوری پہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے چینل کو ان کی نگاہ سے گزرنا لازمی ہے جب آپ کا چینل بار بار لوگوں کی نگاہ سے گزرے گا کبھی سٹیٹس کی صورت میں آپ کا تھامنیل ان کی نگاہ میں جا رہا ہوگا کبھی آپ نے جو جو آپ نے اپنی سٹوری لگائی ہوگی اپنے تھامنیل کی صورت میں اپنی ویڈیوز کی صورت میں تو جب زیادہ دفعہ لوگوں کے وہ چینل نظروں سے گزرے گا تو آپ کے چینل کا نام لوگوں کو یاد ہو جائے گا اور یہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بار بار جب ان کو یاد دلاتے رہیں کافی سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں جو آپ کی ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا یا انہوں نے بیل نوٹفکیشن آن نہیں کیا ہوتا یا کسی بھی وجہ سے ان کے ذہن سے اتر گیا ہوتا ہے یا انہوں نے یوٹیوب نہیں اوپن کی ہوتی نہیں چلائی ہوتی تو وہ آپ کے سٹیٹس کی وجہ سے یا آپ کی فیس بک سٹوریز کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کو وہ جا کر واج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ میسنجر پر بھی جو ہے نا اپنے دوستوں کو پرسنل جا کے میسج کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی ویڈیوز کے جو ہے وہ لنک پوسٹ کر سکتے ہیں میسنجر پہ سب سے بڑا فیدہ وہ یہ ہے آپ لوگ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس ٹائم کتنے لوگ آن لین بیٹھے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ پہلے ان کو ہیلو ہائے بولا کریں ان کو اسلام علیکم کہا کریں ان سے گفتگو کیا کریں جب وہ آپ سے گفتگو کرنا سٹارٹ کر دیں تو تب آخر میں آپ ان کو جو ہے نا وہ لنک بھی دے دیا کریں انہیں کہا کریں کہ یار یہ جو ہے میری لیٹسٹ ویڈیو ہے یہ ہے اور اس کا لنک یہ ہے تو آپ میری جو ہے ویڈیو یوٹیوب پہ جا کر لازمی دیکھیں تو اس سے کافی سارے چانسز ہیں کہ دوست آپ کی بات کو مانتے ہوئے ان کے دل میں سسپنس پیدا ہو یا وہ آپ کی عزت کرتے ہوں آپ کے کہنے پہ وہ آپ کی ویڈیوز لازمی واج کریں تو دوستو آپ کو ایسا بھی کرنا آنا چاہیے تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے امید کافی ہے میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ لوگ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح میں آگے بھی آپ لوگ کے لئے ڈیٹیل ویڈیوز بناتا رہوں اور اگر آپ لوگ کے کچھ مسائل ہیں جن کا آپ چاہتے ہیں کہ ان کا حال میں بتاؤں آپ لوگ کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جو ایکسپیرینس ہیں اور بھی جو باقی ایکسپیرینس ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں تو اس کے لئے آپ لوگ کو میری ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹ کرنا ہوگا تو اگر ایسے وہ تمام دوست جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو ملتے ہیں دوستو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ